تحریک انصاف کی جیت کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اقلیتی رہنما بھی پہنچ گئے وزیرزادہ کلاشی اقلیتی نشست پر منتخب ہو گئے کلاش کے قبیلے کے رکن وزیرزادہ کو تحریک انصاف نے اقلیتی نشست کا ٹکٹ دے رکھا تھا صوبہ میں بھاری اکثریت حاصل کرنے کے بعد وزیرزادہ خصوصی نشست سے رکن صوبائی اسمبلی بن گئے تحریک انصاف کی جیت اور رکن بننے کے بعد چترال وادی کلاش کے رمبور گاؤں میں جشن منایا گیا اقلیتی نشست پر رکن صوبائی اسمبلی بننے والے وزیرزادہ کے گھر پر مہمانوں کا تانتہ بند گیا مبارک بادن دی جا رہی ہیں اور علاقے میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں ٹکنالوجی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے شمالی علاقے میں واقع وادی چترال قدرتی حسن سے مالا مال ہے یہاں صدیوں سے عباد کیلاش قبیلہ اپنی منفرد تہذیب اور ثقافت کی وجہ سے پاکستان کے رنگا رنگ کلچر میں ہیرے کی طرح دمکتا چلا رہا ہے اس منفرد قبیلے کے بارے میں بتا رہے ہیں شیرین زادہ اس رپورٹ میں کیلاش چترال شہر سے 28 کلومیٹر کے پاسلے پر سطح سمندر سے 7000 پرٹ کی بلندی پر واقع ہے دلکش نظاروں کی علاوہ یہاں پر کیلاش قبیلے کے صدیوں پرانی سے قاپت اور مذہبی تہوار دنیا برکیلے کشش کا باعث ہے یہ حاضر ہی ہمارے مذہبی تہوار ہے اور یہ ہر سال مناتے ہیں ماہ اسی وقت مناتے ہیں کیونکہ یہ ابھی جو ہو رہا ہے یہ ہمارے سب سے چھوٹا ہے اور اس کے بعد جو کا جو پس والا ہے وہ سب سے پڑھا ہے ہمارا فیسٹیبر اس میں یہ مزہ آتا ہے یہ ہمارے خوسم ہے پہار کی خشامدیر میں یہ مناتے ہیں یہاں کی چلم جوش تہوار کو خاص اہمیت حاصل ہے چلم جوش تہوار میں رس کا اہم مرحلہ ہوتا ہے جس میں لڑکا لڑکی ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں جو بعد میں شادے کے بندن میں باندے جاتے ہیں مذہبی تہواروں میں ڈول بجاتے مرد اور خواتین دولیوں کے شکل میں مخصوص مقام پر جمع ہوتے ہیں اور سلک کنارے گلیوں میں رس کا سلسلہ جاری رہتا ہے بہت زبردست اتنی دور سے اتنا سفر کر کے پورے سال سے ہم انتظار کر رہے تھے یہاں پہ آنے کا اس قبیلے کے آبادی چار ہزار دو سو ہے یہ چترال کے تین مختلف وادیوں میں مقیم ہے کیلاش کے سقاپت میں گر کے تمام پیسل خواتین کرتی ہے اور دکانیں بھی چلاتی ہے کیلاش قبیلے کا دعویٰ ہے کہ وہ یہاں چھ ہزار سال سے مقیم ہے کیلاش قبیلے کے یہ مذہب تہوار چلم جوش ہر سال باقیدگی سے منایا جاتا ہے جس سے نہ صرف ان کی ثقاپت اجاگر ہوتی ہے بلکہ اس کے ذریعے دنیا کو یہ امن اور محبت کا پیغام بھی دیتے ہیں شرنزادہ، ہم نیوز، بمبریت، چترال جاپان میں ہر سال آتشبازی کے فیسٹیول کا انکاد کیا جاتا ہے جس میں دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیز حصہ لیتی ہیں اس سال بھی اس فیسٹیول نے آسمان کو رنگوں سے بھر دیا